لکھنہوں کی سرزمین سے میں جلالپور کی سرزمین تک آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں جلالپور کے سرزمین کا ایک شاعر میں مبارک جلالپوری صاحب کے چار مصرے وزرات کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں مبارک جلالپوری شباب جلالپوری صاحب کے سگے بھائی ہیں اس لیے میں قریب تر ہو کے شاعر شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیوں کہتے ہیں یہ شبیر کا غمخار ہے آپ کیوں کہتے ہیں یہ شبیر کا غمخار ہے فاطمہ پہچان لیں گی کون ماتمدار ہے تلخ بات ہے تھوڑی سی مگر سچی بات ہے سچی بات ہے مجلسوں میں کبھی نہیں جائیں گے عزادار ہے نہ مجلسوں میں کبھی بیٹیں گے نہیں عزادار ہے مجلس گھر میں بپا نہیں کریں گے عزادار ہے ماتم سے گریس کریں گے عزادار ہے ماتم کبھی کریں گے نہیں عزادار ہے زنجیر کا ماتم کریں گے نہیں عزادار ہے خما کا ماتم کریں گے نہیں عزادار ہے میں کیسے عزادار ہے آتک میرے سمجھ میں نہیں آیا آپ کیوں کہتے ہیں یہ شبیر کا غمخار ہے فاطمہ پہچان لیں گی کون ماتمدار ہے تو شام والے شام والے شام والے شام والے شام تک یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ عابد بیمار ہے یا حیدر کررار عابد بیمار ہے یا حیدر کررار جو نکلے ہندی جارت کے لیے گھڑیوں لے کے جو نکلے ہندی جارت کے لیے ان کا وہ کا بڑا لقصان دماء مشکل ہے مکتے حیدر کے ہیں بیمار چھپا مشکل ہے مکتے حیدر کے ہیں بیمار چھپا مشکل ہے اور پشتائن ہے خندار وفا مشکل ہے قدید اور جمر کی یہ صحیح اولادیں قدید اور جمر کی یہ صحیح اولادیں یہ کریم ماتم شبیر بڑا مشکل ہے مگر وہ نہیں ماتم کریں گے مگر ہم ماتم کریں گے ہم یہاں ماتم کریں گے ہم وہاں ماتم کریں گے ہم یہاں بھی ماتم کریں گے ہم وہاں بھی ماتم کریں گے پھر جلال پر کے ایک شعر کا شعر سنا دوں کہ قرآن شہادت کی میں تفسیر کروں گا جب عقیدہ میرا یہی ہے جس کا عقیدہ نہ ہو نہ بولے قرآن شہادت کی میں تفسیر کروں گا جب سینے پہ نوہا کوئی تحریر کروں گا رو دیں گے نکیرین غم شاہِ ہدا میں میں قبر میں بھی ماتم شفیر کروں گا گزارش کا روئی نیمیسنوں کے ساتھ جناب شواب جلال پوری صاحب مشہور زمانہ شہر تشریف لارہے ہیں نایر صلوات سے استقبال کریں موزی صامین سلام علیکم بہت بہت دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ تمہیں سامین حضرات کی بارگاہ میں آج کے اس چودہ سو سالہ جشن مبارک کے علمان سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے میں ایک مطلع تین چار شید مصرے میں حضر کرتا ہوں ملادہ فرمائیں گے ایک صلوات پردے مل کے محمد یہ حقیقت ہے کہ سجدوں کی حفاظت کی ہے خاص طور تھے ملادہ فرمائیں گے سانی مطلع یہ حقیقت ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ سجدوں کی حفاظت کی ہے ہاں مگر سانی زہرہ کی بدولت کی ہے یہ حقیقت ہے کہ سجدوں کی حفاظت کی ہے یہ حقیقت ہے کہ سجدوں کی حفاظت کی ہے ہاں مگر سانی زہرہ کی بدولت کی ہے ایک ذرا سلوات پردے محمد محمد یہ شہر یہاں تو میں حضر کرتا ہوں تین چار شہر مصرے پہ ہاں مگر سانی زہرہ کی بدولت کی ہے راہ پرخار کو خواہ توڑتا ہے یہ شہر راہ پرخار کو گلدار بنانے کے لیے راہ پرخار کو گلدار بنانے کے لیے بیڑیاں پہنے ہوئے پاؤں میں ہجرت کی ہے بیڑیاں پہنے ہوئے پاؤں میں ہجرت کی ہے راہ پرخار کو راہ پرخار کو گلدار بنانے کے لیے بیڑیاں پہنے ہوئے پاؤں میں ہجرت کی ہے اب حضرات کی یہ شہر آپ کی خاموشی کو تھوڑی دیر کے لیے میں سمجھتا ہوں دعا کرتا ہوں اس نمان سے چونکہ آپ کے مدار کے شہر ملاحظہ فرمائیں گے ملاحظہ فرمائیں گے خات توڑتے راہ پرخار کو گلدار بنانے کے لیے بیڑیاں پہنے ہوئے پاؤں میں ہجرت کی ہے خات توڑتے ملاحظہ فرمائیں گے کہ چاہے مشرق ہو منافق ہو کے کافر ہو وہ چاہے مشرق ہو منافق ہو کے کافر وہ ہو ہم نے ہر دور میں ان تینوں پہ لانت کی ہے ہم نے ہر دور میں ان تینوں پہ لانت کی ہے ہم نے ہر دور میں چاہے مشرق ہو چاہے مشرق ہو منافق ہو کے کافر وہ ہو ہم نے ہر دور میں ان تینوں پہ لانت کی ہے ہم نے ہر دور میں ہم نے ہر دور میں تنوار علی سے یہ تک وہ گئے قتل تلافگار علی سے یہ تک بیبتوں پہ جو بغاوت سے رہو دور کیے ان کے تینوں ہے بیکار علی سے یہ تک ان کے تینوں ہے بیکار علی سے یہ تک دارا ہوئے دارے چاہے مشرق ہو منافق ہو کہ وہ کافر ہو چاہے مشرق ہو منافق ہو کہ وہ کافر ہو ہم نے ہر دور میں ان تینوں پہ لانت کی ہے ہم نے ہر دور میں ان تینوں پہ لانت کی ہے اب دعاوں کے ساتھ یہ شیر گرفتار کبھی جس نے ہر دور میں ماں باپ کی عزت کی ہے جس نے ہر دور میں ماں باپ کی عزت کی ہے اب یہ شیر آپ خاموشی سے سن لیجے اس کے بعد آخری شیر پوری طاقت سے میں بھی سناؤں گا اور آپ بھی سن لیجے گا لیکن مصرے اگر اچھے ہوں تو آپ اپنا سکون توڑیں میرے ساتھ کم لوگ ہیں بہت اچھی محفیل ہو رہی ہے مولا سارے سامین کو سلامت رکھے جس نے ہر دور میں ماں باپ کی عزت کی ہے سب نکل جائے گی محشر میں خلیفہ گی رہی ہے جس نے ہر دور میں محشر میں خلیفہ گی رہی ہے جتنے حق چھین کے مولا کا خلافت کی ہے سب نکل جائے گی محشر میں خلیفہ گی رہی ہے سب نکل جائے گی سب نکل جائے گی محشر میں خلیفہ گی رہی ہے سب نکل جائے گی محشر میں خلیفہ گی رہی ہے جس نے حق چھین کے مولا کا خلافت کی ہے جس نے حق چھین کے مولا کا خلافت کی ہے چاہے مشرک ہو منافق ہو کہ وہ کافر ہو ہم نے ہر دور میں ان تینوں پہ لانت کی ہے ہم نے ہر دور میں ان تینوں پہ لانت ایک سال بات پڑھ دیں محمد والم حضرات ایک مطلع مطلع سنا سنایا ہے اور دو شیر میں حضر کرتا ہوں خاطر طور سے چونکی پہلی بار در سیدہ پہ جس کا در سیدہ پہ جس کا کبھی سر جھکا نہیں ہے در سیدہ پہ جس کا میں تھوڑی محنت کر رہا ہوں دیکھیں ترنم والوں کے لئے کبھی کبھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب مائک جو ہے وہ خود بولتا ہے صرف کسی کو بولنے نہیں دیتا تو اس میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں کوشش کر کے آپ تک میں ایک مطلع دو تین شہر آخر میں حاضر کر دیتا ہوں وقت تو نہیں لینا چاہتا در سیدہ پہ جس کا کبھی سر جھکا نہیں ہے در سیدہ پہ جس کا کبھی سر جھکا نہیں ہے وہ کرے ہزار سجدے کوئی پائدہ نہیں ہے وہ کرے ہزار سجدے کوئی پائدہ نہیں ہے وہ کرے ہزار سجدے اب یہاں تھے میں شہر آخر کر رہا ہوں خاص توڑتے جو شہر سن رہے ہیں زیادہ داد دے رہے ہیں ان کو چائنہ پلائیا وہ کرے ہزار سجدے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے میار بھائی بلکل میں پہلی بار یقین پڑھ رہا ہوں سارے شورا کی اور تمام سامنے کی داد اور دعا دونوں چاہوں گا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کرے ہزار سجدے عابد بھائی سے گزارش ہے کہ یہ شہر ملادہ فرمائیں گے وہ کرے ہزار سجدے کوئی فائدہ نہیں ہے اے خدا رہے سلامت یہ تیری کرم نوازی خات تو عورتے میں پیش کر رہا ہوں اے خدا رہے سلامت یہ تیری کرم نوازی گلے کٹ چکے ہیں سب کے کوئی بھی مرا نہیں ہے گلے کٹ چکے ہیں سب کے گلے کٹ چکے ہیں سب کے گلے کٹ چکے ہیں سب کے اے خدا رہے سلامت یہ تیری کرم نوازی گلے کٹ چکے ہیں سب کے میں بدرک شہرہ سے خات دعا چاہوں گا کہ گلے کٹ چکے ہیں سب کے یہ نہ جانے کسے خود ہی عباس مانگتا ہے ہاتھ توڑتے میں پیش کرتا ہوں کہ یہ نہ جانے خود ہی کسے عباس مانگتا ہے ارے کوئی بھی ہو اے نسیری یہ تیرا خدا نہیں ہے اب آپ کے مزاج کا شہر آخری شہر اور آپ کی دعا اور اس کے بعد خدا حافظ کوئی بھی ہو اے نسیری یہ تیرا خدا نہیں ہے گلے کٹ چکے ہیں سب کے کوئی بھی مرا نہیں ہے یہ ظلم کا کرش مانگتا ہے یہ ہے سبر کا نتیجہ ہے ہزاروں آنپی اصغر کوئی ہرمولا نہیں ہے ہے ہزاروں آنپی اصغر کوئی ہرمولا نہیں ہے گلے کٹ چکے ہیں سب آنپی اصغر موسیقی